اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ میں انشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آج ہم کچھ موضوعات پر کچھ نئی نئی باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے تو ناظرین چلیے چلتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن ناظرین ایک آیت جو تمام لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا مزید بڑا کر کے دے گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کروگے کفر کروگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے ناظرین میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی بڑی بڑی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو ایک بائیک دی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو صرف بائیک دی ہے اس کو تو اللہ رب العالمین نے کار دی ہے ہاں اللہ رب العالمین کا وہ ناشکرہ بنتا ہے نہیں میرے بھائیوں نہیں میرے بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں آج ہوتا ہے لوگوں کو آپ پوچھو کہ آپ کی سیلری کتنی ہے تو وہ کہیں گے بس پندرہ ہزار نہیں بس بیس ہزار نہیں آپ خوش ہوئیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے مجھے زیادہ بہتر رکھا ہے ایک حدیث جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے میں ضرور پیش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظر من ہوا فوقکم فہوا اجدروا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو اس سے کیا ہوگا اگر نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوگی اوپر والوں کی طرف دیکھو گے اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی اگر آدمی نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے بائیک دی ہے میرے بھائی کو دیکھو ان کو تو صرف سائیکل ملی ہے یہ تو پیدل چل رہے ہیں وہ شکر گزاری محسوس کرتا ہے وہ اچھائی محسوس کرتا ہے اور اگر آدمی اپنے اوپر والوں کی طرف دیکھے تو وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ بنتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں کتنی بھی بڑی نعمت ہو کتنی بھی چھوٹی نعمت ہو اس پر اللہ کا شکرہ دا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید دے گا آگے بڑھائے گا ناظرین چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آج ہم بات کریں گے آخرت میں قیامت میں ہونے والے ایک سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ایک سوال کرے گا وہ یہ کہ وہ عمر جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دی تھی اس کو بندے نے کہاں سرف کیا کہاں لگایا فضول کاموں میں لگایا یا اچھے کاموں میں لگایا یاد رکھیے ناظرین مجھے اور آپ کو مرد اور عورت کو ہر ایک کو اپنی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچاس ساٹھ ستر سالہ عمر ہمیں دی ہے ہم نے اس میں کتنے اچھے کام کیے ہم نے اس میں کتنے برے کام کیے ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کو بتانی ہے اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے کہا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِلَا اور نوجوانوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی نوجوانی کہاں سرف کی کتنی حرام اشیاء استعمال کر کے سرف کی یا کتنی حلال اشیاء استعمال کر کے سرف کی فلمیں دیکھ کر کے سرف کی یا حرام چیزوں کو کھانے پینے میں سرف کی یاد رکھئے میرے بھائیو کسی کا پیر قیامت کے دن وہاں سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو تیاری کیجئے اپنے ان سوالوں کے جواب دینے کی جو اللہ کے پاس ہمیں دینا ہے ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اسمائے خسنہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں پچھلے کچھ اپیسوڈ میں ہم نے اللہ رب العالمین کے نام دیکھے آج کی ایک اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اللہ کا ایک اسم الباطن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اللہ رب العالمین ہی پہلے ہیں وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اس کا کیا مطلب ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نے اس کی شرع کرتے ہوئے بتائی وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئِ کہ اللہ رب العالمین تو باطن ہے تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ناظرین یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے چاہے آدمی وہ گناہ وہ غلط کام کھلے میں کرے یا آدمی بند کمرے میں کرے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اسی لیے کھلے میں گناہ کرنے سے بچو اکھیلے میں گناہ کرنے سے بچو ہر جگہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے ناظرین انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق اتا فرماؤں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی